موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں افتحار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو آج جس سٹوری پر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دھوکہ مدی جی بڑے عرصے کے بعد ایک بہت اچھی سٹوری میری نظر سے گزری تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی ایک مارل سٹوری ہے اور یقینا آپ کی رینمائی بھی ہوگی اور جو میرا مقصد ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہو تو معاشرے میں ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے میرا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور یقینا آپ کی رینمائی بھی ہوگی دوستو آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر آئیے سٹوری کی طرف چلتے ہیں عرب کے ایک بوڑے کے پاس ایک بہت خوبصورت اور تیز رفتار گوڑا تھا لوگ اس کی مو مانگی قیمت پر خریدنے پر تیار تھے مگر وہ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کو تیار نہیں تھا جہاں گوڑے کی خوبیاں تھی وہاں اسے فروخت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بوڑا شخص اس گوڑے سے بہت پیار کرتا تھا گوڑے کی شورت سنکار ایک روز عرب کا نامی گرامی شہ سوار اس گوڑے کے پاس آیا اور ایک ختیر رکم کے عوض گوڑے کا سودھا کرنا چاہا لیکن بوڑے نے کسی قیمت پر گوڑا نہ دینے کا پکہ ارادہ کر دیا تھا شہ سوار جاتے وقت بولا ایک بات یاد رکھنا جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں خیر وقت گزرتا گیا اور بوڑا شخص کس دنوں بعد اس بات کو بھول چکا تھا ایک روز وہ بوڑا اپنے گوڑے پر سوار کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کمزور اور بیمار آدمی دیکھا جو کسی سواری کا متائی تھا اس نے بوڑے سے اپنی مجبوری اور ضرورت کا ہر رنتائی دردناک الفاظ میں بیان کیا اور مدد کی درواز کی بوڑا نہات رحم دل تھا اسے اس مجبور انسان پر فوراں ترس آ گیا چنانچہ بوڑے نے بغیر ہیلو حجرت کی اسے اپنا کھنٹی گوڑا دے دیا وہ آدمی گوڑے پر سوار ہوتے ہی تندرست و توانہ اور خوش نظر آنے لگا اب اس نے اپنے چہرے سے چادر اتاری تو بوڑا حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی شہ سوار تھا شہ سوار نے ہستے ہوئے زہر برے لیجے میں کہا اے بوڑے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جو پسند ہو وہ میں لے کر ہی دھم لیتا ہوں دیکھو میری محارب کہ تم نے خود اس گوڑے کی لگام اور ملکیت مجھے سونک دی اس کی بات سن کر بوڑے نے کہا اب گوڑا تمہارا ہی ہے تم نے واقعی سے حاصل کر لیا ہے اب میں تم سے اسے واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا حلبتہ میری تم سے ایک التجاہ ہے کہ اگر لوگ تم سے اس گوڑے کے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ بوڑے نے توفہ دیا ہے شہ سوار نے کہا میں ایسا کیوں کہوں بوڑے نے کہا اگر یہ کہو گے کہ مجھ جیسے بوڑے کو تم نے ایک ضرورت مند بند کر بیوکوف بنایا اور اپنی من پسند چیز حاصل کر لی تو لوگ ضرورت مندوں پر بروسہ کرنا چھوڑ دیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا کہیں لوگ یہ سمجھنا بیٹھیں کہ ہر کوئی مدد لینے والے کو بیوکوف بنا رہا ہے دوستو یہ تھی آج کی سٹوری آگے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیار رکھے گا اور ساتھ اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی